چلو بھرپاری میں ڈوب مڑو بغیر تو پاکستانی کریکنگانہ بھرگس نکال دیا ہے اس منیجمنٹ نے ایک برینڈز کہتے ہیں ان لوگوں کی اوقات کی ہے ان برینڈز کی وہ اوقات جناب بنگلہ دیش کی ٹیم نے دکھا دیا ہیرو ہیرو ہوتا ہے وہ ارشاہ ندیم نے بتا دیا تھا قوم کا میری باتیں بری لگ رہی ہوں گی بٹ لیکن مازد کے ساتھ یہ فیکٹ ہے یہ حقیقت ہے اس کو ہم جتنی جلدی تسلیم کر لینا ان کے سپینرز نے آپ کو رون دی ہے اگر آپ نے ورل� سلام علیکم جی ویلکم ٹو می آم و لوگ سوچروں میت کرتا ہوں آپ سب خیر سے ہوں گے تو بلاخر جناب پاکستان کے شہینوں کو ایک اور بترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا بلکہ یوں کہہ لیں کہ پاکستانی قوم کو یہ بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ شہین تو عادی ہو چکے ہیں ان کا تو ڈیلی کا کام ہو چکے ہیں ان تو بزنس بن چکے ہیں جی جناب پاکستان کو زمباوے کے بعد آئرلینڈ کے بعد نیدرلینڈ کے بعد یو ایسے کے بعد افغانستان کے بعد اب بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے بھی جناب شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا جناب بنگلہ دیش نے پاکستان کو ہوم گراؤنڈ کے اندر پنڈی کے سیڈیم کے اندر جناب ہوم کراؤنڈ کے سامنے ہوم پیچز کے اوپر پاکستان کو دھیر کر دیا پاکستان کی پوری کی پوری بیٹنگ لائن اپ کو بڑی طرح سے انہوں نے ایکسپوس کیا نہ صرف بیٹنگ لائن اپ کو بلکہ انہوں نے پاکستان کی بولن لائن اپ کو بھی بہت بری طرح ایکسپوس کیا یہ جو بڑے بڑے ہمارے سٹارز بنے پھرتے ہیں بڑے بڑے جو سپونسر ہولڈرز بنے پھرتے ہیں بڑے بڑے خود کو ایک برینڈز کہتے ہیں ان لوگوں کی اوقات کے ان برینڈز کی وہ اوقات جناب بنگلہ دیش کی ٹیم نے دکھا دی ہے پورے ملک کو پوری دنیا کو کہ this is the پاکستانی ٹیم یہ ایسی ٹیم ہوگی جناب جب آپ کا پی سی بی جب آپ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ سسٹم میں بی بار بار ان چلے ہوئے کارتزوں کو موکہ دیں گے ان چلے ہوئے کھلاڑیوں کو موکہ دیں گے جب بار بار آپ ان لوگوں کوAbuis م назیں گے جن کی ساٹھ ساٹھ لاکھ رپے پی ہے جن کی دس دس لاکھ میچ فیض ہے جن لوگوں کے جناب سمانسرے ہیں پروٹوکولز ہیں جن لوگوں کو آپ کو بھائیز کی دیتے ہیں جن کو آپ سب کچھ کرتے ہیں ان کو ہی کپتانی ہے دیتے ہیں گھما گھما کہ ان کو آجیئے لاتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ ہوگا جناب پاکستان نے جو پہلے د بیٹنگ آئی تو پاکستان نے جناب سٹارٹنگ کے اندر سولہ رنس پہ اپنی تین وکٹنگ رہا دیں جس کے اندر ہمارے کنگ بابر صاحب بھی تھے کنگ بابر صاحب بھی بغیر کوئی رن بنائے بغیر خاتہ کھولے جناب ویلین لوڈ گئے تھے اس کے بعد جیسے تیسے جناب ریزوان نے اور نیچے سے آکے ساؤت شکیل نے اور سوری سائیم ایوب نے سائیم ایوب ون سیونٹی کے اوپر کھیل رہا ہو ایک سو ستر کے قریب ایک سو ساٹھ کے قریب جب وہ کھیل رہا ہو اس کو دو سو کا چانس دینا چاہیے تھا آپ کو ٹو ہنڈرڈ کرنا چاہیے تھا کون سی قیامت ٹوٹ گی تھی دوسرا دن تھا دو دن آپ کو یہ تھا کہ بھائی جی ہم ان کو کسی بھی طرح سے آؤٹ کر لیں تو ہم ان کو فولو آف کر کے ان کو دوبارہ کھلا دیں خیر جو آپ کی پلاننگ تھی وہ نہیں ہو سکی برحال وہاں پہ ایک بترین ڈسین لیا انہوں نے گندہ ترین ڈسین لیا جو گلی مخلے کا میرے جیسا بھی کبھی نہ لے کہ انہوں نے ریزوان کو ایک ست ستر پہ کھیلتے ہوئے بھی اس کو دو سو کا موقع نہیں دیا اس کو پانسو سوا پانسو بورڈ کے پر لگانے دیتے جناب بہرحال جناب بدلے کے اندر پاکستانی ٹیم ڈیکلیئر کر دی جب جوابا باڑی آئی بنگلہ دیش کے خلالیوں کی تو جناب بنگلہ دیش کے تمام خلالیوں نے یہ کہہ لیں کہ انہوں نے پنڈی کی پچھوں کے اوپر پاکستانی بولوں کا اچھی طرح سے ایکسپوز کیا جناب مارے ورلڈ کلاس بولر شنشاہ فریدی بڑی طرح ایکسپوز ہوئے جن کی جناب کوئی بھی بول کوئی بھی بول مجھے ون تھارٹی فائیف پلس نظر نہیں آئی جناب کیا ہمارے خلالیوں کے اندر فٹنس کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے ایک طرف تو مجھے سپیٹ پہ وہ بولر بول کر رہے یار اس کا کیا مطلب ہے فٹنس ہمارے بول لوگیں فٹنس نہیں ہے جناب یہ ہی ہمارے شنشاہ فریدی صاحب جو کپتانی کے لیے پوری ٹیم کے در منوپلیس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سارے معاملات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی اپنی فٹنس کیا ہے کیوں پی سی بھی ان کو باہر نہیں کرتا کیوں عوام کا پیسہ ان کے اوپر ضائع کیا جاتا ہے برحال جناب اس کے اندر بنگلہ دیش خلاڑیوں نے کافی اچھی پرفومنس دی لیٹن داستہ بڑی اچھی بیٹنگ کی اس کے بعد میندی حسن نے اس کے بعد مشفیق الرحیم مشفیق الرحیم تو میں اسے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ٹو ہنڈڈ کرے لیکن وہ کہہ لیں کہ نروس ہوگے جو ایک فگر ہوتا ہے یہ والا اس کے اوپر جا کے وہ نہیں کر سکے ٹو ہنڈڈڈ بٹ ون نائنٹی ون اچھا سکور تھا ان کا مشفیق الرحیم کا بری زبردست بیٹنگ کی انہوں نے جناب پاکستان بڑے بڑے ایٹی ٹوٹ والے بیٹس من آئے سائم ایوب جو پچھلے میچ کے اندر ففٹی کر کے گیا تھا وہ بھی زیرو پہ گیا اس کے بعد جناب معیشان مقصود صاحب جو کیپٹن ہے وہ بھی فارک اس کے بعد باور آزم صاحب بائیس رن اس کے بعد ساؤتھ شکیل وہ بھی زیرو اس کے بعد عبداللہ شفیق میں ہیں سوری ایک منٹ عبداللہ شفیق کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا عبداللہ شفیقہ آؤٹ دیکھ کے مجھے اتنی مایوسی ہوئی اتنی مایوسی ہوئی اور اتنا دکھ ہوا کہ یا ان لوگوں کو کچھ تمیز نہیں ہے ان لوگوں کو کھیلنا کیسے ہے کیا انہوں نے پرفارمس دینی ہے عبداللہ شفیقہ اگر آپ آؤٹ دیکھیں جا کے سیکنڈ ایننگز کے اندر جب وہ سپینر کے ہاتھ ہو آؤٹ ہوا ہے اس کا وہ آؤٹ آپ دیکھ لینا کوئی گلی محلے کا بچہ بھی اس طرح ہوت نہیں ہوتا اس کا سر کہاں پہ ہے بیٹ کہاں پہ ہے پاؤں کہاں پہ ہے باہر جاتے ہوئی بول کو وہ مار رہا ہے ایسے ایسے ٹی ٹوینٹی میچ ہے آخری گیند پہ ایک سکور کرنے یا کوئی تمیز ہوتی ہے کرکٹ کھیلنے آئے ہو پروفیشنلز ہو کروروں لڑکوں میں سے آپ لوگ سیلیکٹ ہو کے آتے ہو یہ آپ کیوں کہاتے ہیں اس کے بعد جناب کہنے جیسے تیسے رزوان نے کوشش کی ٹیم کو سہارہ دینے کی پر جناب کہاں پہ سہارے کہاں بھی کچھ بھی کام آنا تھا تو برحل پاکستان کی پوری ٹیم جو ہے جناب وان فورٹی ون لن پہ ڈیر ہوگی پاکستان نے جسٹ تھرٹی رنس کی لیر دی ہے بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش نے باس آنیس کو حاصل کیا اور پاکستان کو جناب بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے افسوس ہو رہا ہے آج یہ کہتے ہو یہاں بکھڑے ہو کہ آج یہ پی سی بی سے سوال کرنا بنتا ہے کہ اگر آپ نے ورلڈ کپ کے بعد ایکشنز لی ہوتے جو ہم لاس ورلڈ کپ میں ایک بترین شکست کر کے ہیں پہلے راؤڈ میں جب ہم باہر ہو کے ہیں یو ایسے سے ہار کے انڈیا سے ہار کے کاش ہم نے اس وقت بھی سٹیپ لے لی ہوتے آپ لوگ سٹیپ نہیں لے سکتے آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے یہی لڑکیں گھما گھما کے لائیں گے اور اسی طرح ملک کی بدنامی کریں گے قوم کی بدنامی کریں گے میری سمجھ سے باہر ہے کہ یار آپ لوگوں کے پاس بولرز کی کمی ہے ٹیلنٹ کی کمی ہے آپ بنگلہ دیش کی سپینرز کو لے لیں آپ نے کہا جی یہ وکیر جو ہے سپینرز کے لیے ہے نہیں جناب آپ ان کے سپینرز کو لے لیں ان کے سپینرز نے آپ کو رود دی ہے اور آپ کے سپینر بینچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں عبراد کو آپ اور کتنے ٹور لے کے گھومیں مجھے صرف اس بات کو جواب بک جے دے یار اس لڑکے کو آپ ہر بار ساتھ لے کے جاتے ہیں کب کھلائیں گے اس کو ہن کے سپینرس نے آپ کے ساتھ کیا کیا آپ کئے سپینرز جاپ اپنے سپینرز کے ساتھ کرتے کیا ہے حریرہ کو آپ ساتھ لے کے گیا ہیں حریرہ کو چانس آپ نہیں دے رہے کر گیا رہے ہیں آپ لوگ وہ ہی گھیسے پیٹے وہ ہی گھیسے پیٹے ان کو ہی لائے اندر ڈال دیتی ہو ؟ پاکستانی کری کرنا اللہ ہی حافظ ہے تو اب واقعی اس ٹیم کا اللہ ہی حافظ ہے اس ٹیم کا کچھ نہیں بننے والا یہ ٹیم آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ آج کی بنگلہ دیش بن چکی اور بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم بن چکی اور پاکستان کی کرکیٹ اس نے بہت پیچھے جا چکی ہے آپ پاکستان کے جو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جو سپورٹرز ہیں نا ان سب کھلاریوں کے ان کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں گی بٹ لیکن معذرت کے ساتھ یہ فیکٹ ہے یہ حقیقت ہے اس کو ہم جتنی جلدی تسلیم کر لینا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہتر ہوگا اور بہتر ہوگا کہ ہم لوگ ان کے اوپر اپنے ٹائم نہ ویسٹ کیا کریں ہیرو ہیرو ہوتا ہے وہ عرشہ ندیم نے بتا دیا تھا قوم کا ہیرو یہ یارہ بارہ کھلاری جو پندرہ کھلاری مل کے نہیں نہ کر سکتے وہ ایک اکیلے نے کیا تھا سمجھے یہ ان سب کے لیے دوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے میں کہ تو چلو بھر پانی میں ڈوب مڑو بغیر تو کب تک زلیل کراؤ گے ہمیں جب بھی دیکھیں بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو اس سارے معاملے کے اوپر آپ کی کیا رہا ہے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں شکست کے بارے میں اپنی رائے کا لازمی ساتھ دیجئے گا کمنٹ کے اندر مجھے دیجئے اجازت ہم ملیں اپنے نیکس لوگ کے اندر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آکھیں دبا دیں اللہ حافظ